بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اورینس فوڈ کے کچھر میں کچھ آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب حیلیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حوض و امان میں رکھیں آمین رمضان سپیشل میں آج ہم بنا رہے ہیں آلو چیز کے سموسے اس میں آلو کے ساتھ میں تھوڑا چیز بھی یوز کروں گی موزریلا چیز تو آلو چیز کے سموسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈو تیار کریں گے ڈو بنانے کے لیے جو چیزیں ہم استعمال کریں گے ان میں ہیں 250 گرام میدہ یہ تقریباً دو کپ بنتا ہے اس کے ساتھ 1 ٹی سپون نمک 4 ٹیبل سپون گھی آئل بالکل یوز نہیں کرنا کیونکہ سموسوں کو خستہ کرنے میں گھی اہم کردار ادا کرتا ہے اس طرح اس میں ساتھ میں لوں گی پانی جو میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ نوز کروں گی سب سے پہلے میں ڈانوں گی نمک مکس کروں گی اس کو میں نے اچھی طرح چھان لیا تھا آپ بھی جب بھی میدے کو استعمال کریں اس کو چھان لیا کریں مکس کریں گے اب ڈالیں گے ہاں گھی اس کو اچھی طرح مکس کریں گے گھی اچھی طرح مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں جب بھی آپ اس کو ایسے کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ گھی مکس ہو چکا ہے اچھی طرح ایسے کریں اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ایسے کرنا ہے اور اس کو سخت ڈو بنانی ہے سموسوں کی ڈو ہمیشہ تھوڑی سخت بنتی ہے تب جاکے سموسے کرسپی بنتی ہیں تو میں اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ملا کے اس کو میں گون لوں گی اس کی ڈو سخت ہونی چاہیے اب اس کو میں نکال کے کوڑ پہ رکھوں گی اور اٹھیلیوں کی مدد سے اس کو میں اچھی طرح تقریباً آٹھ سے دس میں اس کو بون دوں گی ڈو ہماری گون چکی ہے اب اس کو ہم نے لمبائی میں کر کے اس کے پڑے بنا لینے پہلے سے 50 گرام کے ایک ایک پیڑا ہوگا یہ ہم اب پیڑے بنا کے اور اس کو رکھتے جائیں گے میدہ ڈس کریں گے اور اس طرح اس کو اس کی اس طرح ٹکیاں بنا بنا کے ہم اس کو تقریباً 30 منٹس کے لیے ریسٹ بھی رکھ دیں گے یہ سارے میں نے اس کو کر دیا اب اس کو تقریباً 30 منٹس کے لیے ہم ریپر ٹاور سے کور کر دیں گے اب ہم یہاں سموسوں کی سٹفنگ کیار کریں گے سموسوں کی سٹفنگ کیار کریں گے سموسوں کی سٹفنگ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لینے تین آلو اس کو میں نے ہاتھوں سے رفلی میش کر لینا ہے اس طرح ہمارے میش ہو چکے ہیں میں نے اس کو ہاتھوں سے اس لیے چوب کیا تھوڑا سا اس میں چانگ سریج ہے اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی اس میں یہ میں نے دھنیا لیا ہے اس کو میں نے روزٹ کر کے اس کو موٹا موٹا پوٹھ لیا یہاں پر ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ہری مرچ کا پیسٹ اس کو ہمارے موٹا موٹا ہی کیے یہ ہے چلی فلیکس وان ٹیبل سپون نمک لیا ہے وان ٹی سپون یہ میں نے لیا ہے وہ دینہ اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے یہ تقریبا ہے دو ٹیبل سپون یہاں دھنیا لیا ہے یہ بھی دو ٹیبل سپون ہے چاپ یہ میں نے چیز لیا ہے میں نے موزرلہ چیز لیا ہے یہ تقریبا ہے ہنڈر گرام اس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا یہ بھی ڈال دیں گے ساتھ ہی مکس کریں گے سارے مسالے مکس ہو جائیں مسالہ ہمارا اچھی طرح مکس ہو چکے اب اس کو ہم سائیڈ پر رکھیں گے اور اتنی دیر میں ہم سموسے تیار کرتے ہیں دو کو رکھیں گے مجھے تقریبا ٹھرٹی منٹس ہو چکی ہے اب ہم اس کو یہاں پر میدہ اگست کریں گے اب ہم اس کو بیلیں گے اس کو بلائی میں نہیں اس کو لمبائی میں بیلنا ہے ہم نے اس طرح ہم اس طرح ہم لمبائی میں اس کو بیل لیں گے اس طرح ہم ساری بنا لیں گے سموسوں کے پتریں سارے میں نے بیل لیں ہیں اب اس کو نشان لگائیں گے اس طرح اور یہاں سے اس کو کٹ دیں گے سموسوں کے پتریں یہ میں نے کٹ لیا اب اس کو ہم سموسے تیار کرتے ہیں یہ میں نے ایک پتر لیا اس کو ہم پالے لگائیں گے صرف یہاں پر اور اس کو اس طرح ہم بند کرتے ہیں اس کے اس طرح پھر اس کے اندر فلنگ رکھیں گے فلنگ آپ اپنی مرضی سے کام زیادہ رکھ سکتے ہیں ساتھی ہم اس کے سیٹوں پر پانی لگائیں گے اور اس کو سینٹر میں لاکے اس طرح بند کرتے ہیں اس طرح ہم سارے سموسے تیار کر لیں گے ایک اور آپ کو ایک دفعہ اور سکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو یہ دیکھیں اس طرح کر کے اس طرح اور اس کو اس کے اوپر لاکے اس کو اس طرح آپ نے بند کر دیتے ہیں اس کے اندر آپ نے فلنگ رکھتی ہیں پانی لگانے چاروں طرف اور اس کو سینٹر میں لاکے اس طرح بند کرنے اور اس کو اچھی طرح آپ نے دیتے ہیں جوڑ دینا ہے اس طرح سموسے تیار سموسے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو فرائی کر کے آپ کو دکھائیں گے تیل ہمارا گرم ہو چکے تیل ہمارا گرم ہو چکے تیل کو بہت زیادہ ہائے فلیم پر گرم نہیں کرنا اس کو میڈیم تو لوگ فلیم پر گرم کرنا ہے کیونکہ اگر ہم نے ہائے فلیم پر گرم اس کو سموسے ڈالے تو یہ جلدی سے اوپر آ جائیں گے اس کو پہلے نیچے بیٹھیں گے اس کے بعد آہستہ آہستہ اوپر آ جائیں گے سموسے اوپر آ چکے اب اس کی فلیم کو ہم سوڑا سا بنائیں گے میڈیم کر لیں گے اور اس کو گولڈن ہونے تک فری کر لیں گے سموسے ہمارے گولڈن ہو چکے اب اس کو ہم دش آؤٹ کریں گے اس کے بعد یہ سموسے فرائی کر لیں گے تو تیار ہیں ہمارے چیز آلو کے سموسے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی خستہ بنے ہیں اس کے ساتھ آپ چاہے وہ گرین چیلی ساوس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں اور اس طرح پودینے کی چٹلی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں میں آپ کو ایک سموسہ توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے خستہ بنے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں یا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملکات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی